بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حبز و امان میں رکھا ہو کتنی زمزز بات ہوگی کہ موجودہ حکومت ہے اسی کی کابینہ اور آپ پس میں ہی پڑھا پڑ گیا ہو جیہاں پاکستان کے وزیر قانون موجودہ حکومت کی شیرہ رکھنے والے جیہاں ان کا عذابیہ درست کر کے رکھنے والے آج کابینہ کے جلاس میں بقیدہ طور پر بیس و تقرار ہوئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رکن کے پر آرٹیکل سکس کے حوالے سے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسائٹ کا بھی نہ کی خبر ہے مریم اورنگ زیب کی ریپورٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو وہ آپ کو بتانے کہ حکومت کی پلاننگ کیسے الٹی ہوئی ہے کیونکہ فواد چودی تو پہلے ہی شوق سے پورا کرے یہ چیلنج پہلے دے چکے تھے وہ آپ کو بتانا ہے جی ہاں داخلہ رانہ سنہ اللہ صاحب لے جی اہم ترین ایک میٹنگ بلالی جی اور انہوں نے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ناکدین ہیں سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کا گلا پکڑنے کے لیے بقیادہ احکامات جاری کیے جی اور پیکا آرڈینس دوہزار سولہ جی اس پہ ترمیم کی منظوری دی ہے یہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سوشل میڈیا سارفین کے اوپر اور دیفنیٹی پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں نشانہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو کچھ بتانی ہے ساتھ ساتھ جی ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے جو آج لٹے لیے ہیں وقت کے وزیراعظم کے اور ان کے بیٹوں کے اور جو سماعت کے اندر ورڈکٹ اور جو احکامات دیئے گئے ہیں وہ بڑے حرانگ ہیں ہماری بڑی دیرینہ خواہش تھی اللہ کرے ان احکامات کے اوپر عمل ہوتے ہوئے کروائی مزید آگے بڑھے نہ کہ ادھر ہی رکھا جائے نہ پیش ہونے پہ تب بھی اور جس طرح ڈیٹ سیٹیفکیٹ مانگے گئے ہیں تب بھی اہم ترین آج کیس یہ کروائی تھی اس سے متعلق بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اور کچھ اور خبریں بھی ہیں امران خان صاحب کا دھواندار جی ہم جو ڈیلی بیسز پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آخری دن ہے اور اس کو ٹی ٹین بنایا ہے امران خان صاحب نے ایک دن میں چارچر جلسہ ہے چک جمرہ اور پھر لاہور میں پورا ڈیرہ ہے یہاں سے فینشنگ انہوں نے اچھی کرنی ہے فینشنگ تو خیر بہت اچھی کر چکے ہیں لیکن مزید کرنی ہے اس علاقے کے کینی ڈیٹس کے آئے ہیں ایک کے بعد ایک چیز ہے تمام کے تمام آپ کے سامجھ رکھتا ہوں ویڈیو کینلی پلیس مکمل دیکھئے گا اور کومنٹ سیکشنگ کا آپ کا بہت زیادہ شکر ہے تو سب سے پہلے میں امران خان صاحب کی آج کیننگز کے مطلب ہوں کیونکہ انہوں نے یہ جب تک ویڈیو آنی ہے اس کے بعد یہ جلسے اب تک پہنچنا شروع ہو جانے ہیں امران خان صاحب جی آج الیکشن کی کمپین کو سمیٹ رہیں گے اور سمیٹ رہیں جی حکومتی طاقتوں کو روندتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بلکہ لوٹوں کا پہرہ دیتے ہوئے جو ان کی زبان تھی جو انہوں نے ورڈ دیئے تھے اپنے اور اپنے کارکنوں کا میں لوٹوں کو آخری دم تک نہیں چھوڑوں گا ان کو توڑ تک پہچا ہوں گا جی چار جلسے کرنے جا رہے ہیں جی لوٹوں کو پیچھا کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جی ان کا ہے پانچ بجے جو شڈول ہے پی پی نائنٹی سیون چک جھمرا یہاں ان کا پہلا جلسہ ہے جی اچھا یہاں اجمل چیمہ ہے جی ازاد ہیں کھڑے ہوئے تھے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے یہ چیمہ برادر وہ چیمہ بسیں بسیں والے یہ وہ ہیں پھر ایک عدد لوٹا کہلائے ہیں جی وہ اور اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ یہ اجمل چیمہ سب کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈٹ ہیں علی افضل ساہی یہاں ان کو ٹکٹ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان کی کمین کرنے کے لیے عمران خان موجود ہیں لیکن میں آپ کو صرف خبر دے رہا ہوں لاہور ہائی کورڈ کے حاضر سربیس چیف جسٹس ہے نا یہ ان کے داماد بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر میں نے کہاں خبر تو آپ کو راجلتے ہیں ضرور دوں تو علی افضل ساہی کی آج کمپین کرنے عمران خان صاحب چک جمنا کے در موجود ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے پی پی ون سکسٹی ایٹ بینک سٹاپ فروز پوروٹ اور یہ یہاں دوزار اٹھارہ میں سعاد رفیق صاحب نے سیڈ جیتی تھی پی پی کی پھر چھوڑ دی پھر اسد کھوکر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑے تھے اور وہ لوٹا ایک عدد کہلائے اور ان کا پیچھا کرنے کے لئے عمران خان صاحب آج چھ بجے کا ٹائم میں دیفنیٹی طورہ لیٹ ہوگا عمران خان صاحب یہاں جلسہ کریں گے جی ان کے مدے مقابل ہیں ملک نواز عوان جی ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جن کا پچھلے دن کا دفتر بھی پولیس نے توڑا تھا ڈی ایس پی کی جی ہاں جس میں کہا جاتا کہ ایف سی کا کوئی ہیلکار کے پی کے سے آئے حالانکہ وہ بچار رہے ٹائر ایک بندہ تھا سکیوٹی کے لئے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ایف سی کہہ رہے کمانڈر تک نے بول گیا تھا تو ملک نواز عوان کی کمپین کو برباد کرنے کے لئے جس طرح پاکستان کیونکہ دیفنیٹلی یہاں ملک نواز عوان کی پوزیشن بہت زیادہ تکڑی ہے ان کی کمپین کو ختم کرنے کے لئے یہاں پاکستان پولیس اور حکومتی عملداری اور طاقت کا استعمال کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب یہاں لوٹا اسد کھوکر اس کا پیرہ دینے کے لئے اس کو روکنے کے لئے جو کہتے ہیں وہ بات روم ہے جس کی جگہ ہے اس حوالے سے کہتے ہوئے عمران خان صاحب پی پی ون سکسٹی ایٹ تاؤنشپ میں عمران خان صاحب کا خطاب ہے یس نظیر چوہان صاحب جی ہاں جی لوٹیں آپ کو پتہ یہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے گانے تک گائیں میں اتنے پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکون رہے ہیں اور انہوں نے گانے تک ریکارڈ کروایا تھے گورنر سندھ کے مقابلے میں مگر بیرل غلطیاں بے وکوفیاں ہو جاتی ہیں تو دوہزار اٹھارہ کا یہ پی ٹی اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے جیتے تھے اب ایک عدد لوٹا ہے اور پھر بیچ میں ان کا کیریئر ایسی چلتا رہا جنگی ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے ساتھ انہوں نے مل کے اپنے آپ کے لئے زلالت سمیٹی ہے جی اور یہ ہلکہ بھی میرا ہے بیسے تو یہاں لوٹا ہے اور ان کی جگہ شبیر گجر صاحب ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کی پوزشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو یہاں عمران خان صاحب پی پی ون سکسٹی ایٹ میں جلسہ کرے گئے جی اس کے بعد ہے پی پی ون سیمنٹی جی ہے ویلینشیا ٹاؤن میں جی آٹھ بجے کا ٹائم ہے ڈیفنیٹی یہاں ستارے دس یارہ بجے نے چودری امین گجر پاکستان تحریک انصاف کے آنکھ کہلاتے تھے لاہور کے اندر اور انہوں نے نون لی کی سیٹ لیے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آنکھ کیوں کہلاتے تھے یہ آن چودری کے بھائی ہیں قدد لوٹا کہلائے جی چودری امین گجر نے ٹکٹ دلوائی ہے آن چودری صاحب نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوائی ہے نون لی کی یہاں وہ کھڑے زہیر کھوکر صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے جنہوں نے ابھی استیفہ دیا ہے اور ادھر سے صبحی سمبلی کے لیے کھڑے ہیں زہیر کھوکر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تو یہاں عمران خان صاحب کو چودہ جلسہ تو میں نے کہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت ہلکی کی پوزیشن ہے اب آجوں زی ایک کے بعد ان خبروں کے بعد پہلے وزیر داخلہ رانہ صاحب اللہ کے پاس آجتے ہیں پھر آخر میں آپ کو کابینہ جلاز کا بتاتا ہوں کہ کس میں لطلے ہوئے ہیں آپ پاس میں ان کے پر ڈیچڑے ہوئے ہیں رانہ صاحب اللہ نے سوشل میڈیا سارفیر میں کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیکرٹری داخلہ کو بلائے ہے آئی جی پنجاب کے ساتھ ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے اور قائم مقام چیئرمن نادرہ ان تمام کی موجودگی میں بلیک میلنگ کردار کشی کرنے کے حوالے سے غیر اخلاقی ویڈیو اور پیکا اور دوہزار سولہ میں ترمیم کے حوالے سے ان کو آیا گیا ہے اور فوری طور پر کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ گیا ہے سوشل میڈیا سارفین پر جو کسی کی کردار کشی کریں اور دیفنیٹلی پاکسان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوست ہیں ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے جی میں نے کہا تھا نا وہ میٹنگ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے تو آج یہ میٹنگ ہو چکی ہے میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے دو دن پہلے صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلان بن چکا ہے تو اب یہ بقیادہ طور پر ایک سرکاری طور پر وہ آگیا تو میں نے کہا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں جی یہ وہ ان کارکنوں کے خلاف ہے جو حکومت کو تنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹک ٹاکس پر ٹویٹرز پر جنہوں نے پورا ایک ٹرینڈ بنا کر رکھا وہ حکومت کو مسلسل ریسک اندر ڈال کر رکھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساچ را کے رکھا جو تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ ان کو حراسہ کرنا ہے ترانہ سنالہ صاحب مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے اس سسلے میں انہوں نے یہ آلہ سطحی میٹنگ کیا جس کا میں نے آپ کو منٹس شیئر کر دیا اب آجو جی ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے اور آخر میں کبھی نہ پیاد ایف آئی ای منی لانڈرنگ کی جو عدالت تھی ایف آئی ای کی عدالت تھی انہیں منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ کیا ایف آئی ای کے عدالت نے بہت برہمی کا جلاس اظہار کی ہے پرائم ایسٹرو پاکستان کے اوپر ان کے بیٹوں کے اوپر جی اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ سلمان شہباز اور ان کے جو مومن اس کیس کے انہیں منی لانڈرنگ کی تاہیر نکوی ان کو اشتہاری قرار دے دی ہے وقت کا وزیراعظم ہے بیٹے اشتہاری ہیں یہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے دماد اشتہاری ہیں بیٹے اشتہاری ہیں عدالت زلیل کرتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ عزت ہے یہ عزت ہے مجھے تو اس حوالے سے تکلیف ہے کہ باپ وقت کا وزیراعظم ہے بیٹا اشتہاری ہے دماد اشتہاری ہے دوسرا بیٹا وزیراعظم عدالت اس کی تضلیل کرتی ہے آج بہت غصے کے ورڈز تھے عدالت کی کیونکہ وکیل تک سیریسلی پیش نہیں ہوا انہوں نے کہا سب مینج ہو گیا ہے میں وزیراعظم تھے پتر میرا وزیراعظم تھے میرے نکے نے کیے نے پھڑنا ہے عدالت میں وکیل ہی نہیں پیش ہوا اس کے چیمبر کا ہی وکیل پیش ہو تو عدالت کا بھائی آپ کا وقالت نام ہے یعنی اس طرح کی سبکیاں ہوتی رہی ہیں جائدات کی تفصیلات مانگ لی ہیں سلمان شباز کی اور طاہر نکوی کی عدالت نے نیکس پیشی میں پیش نہیں ہو ان کی جائداتیں کرکی ہونی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جی مقصود چپڑا سی البشور بچارہ جس کے اکاؤن میں اربعہ روپیت ہے اس بچارے کو پتا بھی نہیں تھا اچھا عمر گیا دبائی میں آپ کو پتا عدالت اس کا عدالت سیٹیفکیٹ اللہ کرے کاؤز اف ڈیت کچھ بن جائے ایسے امید نہیں لگتی تیز جولائی تک دوبارہ پیش ہوئی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی کابینہ جلاس میں اچھے خاصے لٹے لیا گئے ہیں یہ خواہش تھی ایک جسٹس صاحب کی اضافی نوڈ ضرور تھا عدالتی کسی فیصلے میں آرٹیکل سکس کی کاروائی کے حوالے سے ذکر نہیں تھا جس کا بقاعدہ طور پر میڈیا ٹرائل بنا کے کہہ کے پیکج پلان بنا کے وہ کر کے جس طرح پرائم ٹائم کے اندر ڈالا گیا حتیٰ کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی آج کابینہ کے جلاس میں وزیر قانون عظم نظیر طارد صاحب کو بلائے گا جی بولے کیسے کرنے ہی آرٹیکل انہیں کہا کیا کر رہے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتی کاروائی یہ کسی ایک شخص کی خواہش نہیں ہے یہ پوری کابینہ کا فیصلہ ہونا ہے میں اس سکلے میں ہاتھ نہیں گڑے کرتا ہوں یہ پارلیمان کا کام ہے آرٹیکل سے کیا کر رہے ہیں ہاں جس طرح میاں خیل صاحب کے اپنا اضافی نوڈ تھا عدالت کی فیصلے کے اندر یہ شامل نہیں ہے ایک اضافی نوڈ تھا یہ فیصلہ تو نہیں ہے تو کسی شخص کی خواہش نہیں ہو سکتی انہیں کہا آرٹیکل سکس کا معاملہ نہیں ہو سکتا یہ لٹک گیا ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موچھیں نیچے ہو گئی ہیں فواد چودی پہلے صاحب کیا چکے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں جی کریں تو صحیح انہیں پتہ ہے یار یہ کسی کی خواہش سٹوڑی ہو سکتی ہے اور ایک ایک قانونی مہرین سے رائے مانگی ہے ہر ایک نے کہا نہیں ہے ایسا نہیں سکتا طیبہ گل کے حوالے سے زیاری خواہش ہے جی انکواری کمیشن بلانے کا تحسلہ کر لیا کہ آپ دیکھتے ہیں سیڈکواری کمیشن کے ممرار کون سے ہو سکتے جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن ان کا اپنا عمران خان کا جانی دشمن ہے جی اور ڈی جی ایف آئی اے ویسی حد تک عزت کا دعویٰ کر چکے ہیں اور ساری بیسیکلی انہوں نے سابق چیئرمن ہے ان کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا ہے وعدہ ماف گواہ کے طور پر میرے طیبہ گل کے حوالے سے ہو گیا جی پٹرول کی کمتبول ہے ایک دل پہ پتھر رکھ کے بولا گیا تھا کہ آرمی منڈی میں کم ہوئی ہے تو اس لئے ہم نے پٹرول کی قمت کم کر دیا پھر آج وہی بے وکوفی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ جب قیمتیں بڑی تھی تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے صاحب نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور وہ کم نہیں کیا ہمیں وہ کہتے ہیں باروری سرنگوں کے اوپر کھڑا کر کے چلے گئے تھے آج کہہ رہے ہیں آرمی منڈی کے اندر قیمتیں کم ہی اس لئے ٹھار روپے کم کیا ہے یا عمران خان کا معاہدہ لگا دیں بیچ میں یا آرمی منڈی کا کم لگا دیں عمران خان تو یہی کرتے ہیں کہ آرمی منڈی کے پوزیشن کے ساتھ سے میں چل رہا تھا تو بہرحال کہتے ہیں جو ان کا دل کرے وہ کرتے رہے تھے یہ وہ اپ ڈیٹس ہی فیڈبیک سے متعلق مجھے ضرور آگئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے دعا ہے پروردگار اتوار کا الیکشن ہے ستر جلائے کا یہ سموتھوے میں ہو جائے میں پریڈٹ کر رہا ہوں مجھے نہیں لگ رہا آپ کو گیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آئے کیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ وآلہ 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 وآلہ